سوال کر سکتے ہیں میرے محترم علماء میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بھر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجھما بمبے سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بمبے والے کو ہرا دیا دسلق و مجھما ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جو اب انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پر کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پر توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریباً ایک گھنٹہ تھی اور سوال جواب دو گھنٹہ پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لئے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام میں ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اچھاک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیک نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لئے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائیں گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری درخواستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائیوں رافیہ آواز کر رہے ہیں آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری درخواستے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بنا ججا کا پوچھ سکتے عام طور پہ مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے مطالق ہو چاہے ہندوزم کے مطالق ہو چاہے اسائیت کے مطالق ہو چاہے یہودی کے مطالق ہو یا بودزم کے مطالق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائیٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ میری درخواست دیکھ آپ گین مسلمان بھائے اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کے سوال کا جواب دیں گے اسے کے ذات انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں صلیر بلا سکتے ہیں ہیلپ می آؤٹ ڈیٹ ہاو کین آئی سب میرے میں کیسے کر کے اور زیادہ انٹریس کیٹ کر سکتو سر ایورٹ پوراں اور ایورٹ اسلامی ریزن سر بھائی کا سوال ہے کہ چھ مینے پہلے انہیں اسلام کے مطالق کوئی علم نہیں تھا چھ مینے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی جنوں سے پیش کیا اور چھ مینے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آسکے اسلام کے قریب آسکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر اوبیسلی سر میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک میں نے پڑھا ہوں تین جز تین بارے لسٹ البکارہ جو ہے سر دکاؤ بول کے وہ میں نے لسٹ سورہ پڑھے ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ بکرا پڑھے جو ماشاءاللہ دو جز سے زیادہ ہے سورہ بکرا کیلہ سب سے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھے سی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً آپ نے ون فیفٹین قرآن یعنی سات فیصد قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں ہاں سر میری درخواست ہے کہ یہ جو سورہ بکرا آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کچھا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھائی کچھ یاد مطلب مطلب میرے کو سمجھ میں آیا مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پورا کوئی میرے کو ہلپ بھی کیا بہت اچھا طرح سے ہلپ کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب i can go through the Quran without watching that Quran بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اور قریب ہے انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن جس طریقے سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سورے بقرا کیا تو سو فیصد سورے بقرا کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریبا سانس پیسد آپ نے پورا کیا سانس پیسد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ سے ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات عضی اللہ انہوں نے سورے بقرا کے لیے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال سریف آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہنے سے شروع کیے آسر آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی آپ کے ذہن میں گیا وہ کافی ہے سو فیصد جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی سورے بقرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنی کے بعد جو اہم اہم میسیج ہے جو قرآن کا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے نائس آپ مانتے خدا کا عقص نہیں ہے آپ مانتے کہ مت پرستی غلط ہے ہاں سر اب مانتے گودپرستی صحیح کیا غلط ہے غلط ہے مورتی پوڑا غلط ہے یا صحیح مورتی پوڑا غلط ہے یا صحیح مورتی پوڑا غلط ہے یا صحیح actually sir the creator is only one so why actually I am having a question sir that in Hinduism there is 33 crores of مطلب idols they are going to worship them but I just asked many of the Hindu brothers that can you name 33 of the God to whom you are worshiping they can't tell the name also بیتہ آپ نے کہا کہ Hinduism میں 33 crores God ہے لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے نام تو 33 سے زیادہ ہے 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں Hinduism کے God کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرام میں سورہ نمبر 17 آیت 110 میں قولید اللہ عوید الرحمان آیا ماتدو فالو الاسمال حسنہ آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کے سب سے بہتری نام ہیں لیکن نام صحیح ہونا چاہیے گلس سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیئے وہ نام سے پکرنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکرنے کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو یس سر یہ شڑبیا کرک نہیں تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیموم نینیانوے صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے وید کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان وہ غلط ہے جیسا میں نے کل آپ نے تقریب سنے میری کل سوال جواب میں تھے آپ نہیں سب آپ پڑھتے ہے وید میں لکھا ہے یجور وید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں اس عشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکریت لفظ جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور وید میں نا تس پتیمہ اس اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل کوئی کوئی سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے کہ کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے کہ موریتی پوژا غلط ہے کہ صحیح ہے آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے اپنے چھے مہین سے اس کے باد آپ یہ یقین کرتے ہے کہ محمد صلی اللہ پیغمبر ہے اب مانتے محمد صلی اللہ صلی اللہ پیغمبر ہے تو مانتے خدا ہے کہ موریتی پوژا غلط ہے اور مانتے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے تو یہ جو شرط ہے دو شرط کہ ماننا اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد لے تو اب اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة پھر جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو مانتے تو اب اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک 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 بڑھتے بعد میں پھر آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے یہ شرط ہے کہ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے لیتے کوئی معبود نہیں اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے تو آپ چاہتے اسلام میں داخل ہو نا ہوں کلمہ پڑے سی یس آپ چاہتے کلمہ پڑے جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں ترجمہ بھی کروں گا سر پرنانسیشن میں ترجمہ مین سمجھ کافی ہے پرنانسیشن گڑپڑ ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا ترجمہ میں مین دل میں ایمان ہے پرنانسیشن ضروری نہیں ہے مین چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پرنانسیشن آجائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی ضرور دستی کر رہا ہے نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جس وان ٹو نو قرآن ٹوٹرلی مطلب سر ایسا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میں بھی کپلن لے کیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ضبردستی کر رہا اسلام قبول کرنے کے لئے نو سر آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے آپ پر کوئی بھی دباؤ نہیں ایسا کوئی بھی رشوت نہیں دے رہے نو سر ایسا کچھ تو انشاءاللہ میں اربی میں کہوں آرب سے دور آئیے اشدو اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمد عبد ورسول ورسول میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سمان تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دنیا میں اور آخرت میں اور انشاءاللہ میری یہ درخواست ترجمہ پڑھئے آپ سورے بکڑا پڑھ لیجے آگے سورے عمران اور سورے نسا تیسرا چوتہ پانچ جوس پڑھتے جائیے انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہو سمجھ اگر کوئی مشکلات پیش آتے آپ بوش سکتے وہی سر میرے کو بہت help کر رہا ہے سر اس لئے اس کے لئے میں سکسس ہوا ہوں اتنا تک گیا ہوں سر بکیر کل سر نیکس قرآن مطلب نیکس حدیث سٹارٹ کیا ہوں سر نیکس جوز آپ حدیث نے جوز آپ کہنا جوز آپ مجھ مجھ سے حدیث لگ جوز یا پارا پارا بولتے ہمارے ہندو سان میں پارا بولتے ارد زبان میں جوز بولتے تو دو ڈھائے پارے مکمل ہو چکے ماشاءاللہ آستے آستے انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتے سمجھ لی جا گئے پڑھئے پھر واپس سے شروع کر سکتے آپ اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کچھ سوال آتے تو تو انشاءاللہ آپ ایمیل سے پوچھ سکتے میرا ایمیل ہے ساکیر آٹ آئی آر ایف ڈوٹ نیٹ سب میں نے آپ کو فرین ریکی سین بھی کیا تھا ادھر سے ایک سی آگیا ماشاءاللہ کیونکہ ایمیل تقریبا ہزار سے زیادہ روز آتے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہزار چاہتا ہوں کیونکہ ڈیمانڈ مہدن سپلائے اور آپ پیچ ٹی وی دیکھ سکتے بہت سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے انشاءاللہ پیچ ٹی وی کے تقریب دیکھتے انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں ہزار آنسل گرچ بُتھ ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہکم آزان لا الہ اللہ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے سلاب ہے انسانوں کا پورا سمندر ہے سیکنڈ مائک رفون کدھر ہے ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائک رفون جی ہاں سیکنڈ مائک رفون ادھر ہے نا ہاں جی ہاں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جاننا چاہتے اسلام اور راج نیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ سلام سے اس کا معنی امن اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے مسلم اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد راج نیتی ہے جسے کہتے انگریزی کو چلانا دیش کو چلانا اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولٹک لفظ جو پولٹک اکثر گندہ ہو چکا ہے تو لوگ جب پولٹک بولتے تو لوگ سمجھتے یہ گندہ شبز ہے لیکن اسلام میں الحمدلللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹک اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹک سے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیشت آن قرآن انٹس حدیث تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن is the world کانسٹیٹیوشن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مباہ ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلف راشدین حضرت ابو بقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح رائش نیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھئے ان کے دور کو دیکھئے اللہ کے رسول اور پہلے چار خلف راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہتری مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے اسلام علیکم میرا نام ریوی سنکر رام ہے میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو سکریہ دینا چاہتا ہوں آپ سے ملنے کا تمنہ بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں پیسٹ بھی بہت لگتار دیکھتا ہوں گھر پر آپ کا جو سب ہے تا جو سیشتا چار میں نے پر آیا ہوں اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھانوی انسان کی پہچان اس کی لکشن ہندو مط کے انسار جیسے دھرم کے دکھ لکشن ہوتے دس ٹین دھیتی چھما دم استے سوچ اندری نگر بودھ بیدیا ست اور سنتو دوس یہ دھرم کے دس لکشن ہے اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انسار اسلام دھرم کے انسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے میں جاننا شاہ تھا ہوں بہت آپ کا سوال ہے کہ بھگوان اشور اللہ جو فرماتے ہے جو کہتے ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے سعی عدیس پہ عمل کریں گے تو عبدارمک ہو گئے اس کے اندر اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر پانچ حصوں میں باتی جا سکتی ہے ایک ہے فرض کمپلسری کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو فرض آگیا دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہے زندگی میں یہ دونوں اپوزٹ ہے اس کے درمین اور تین چیز جو حلال کیٹگری میں حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی حلال میں چار کیٹگے ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری دوسرا ہے مصطف یا لوگ کہتے سننا اور کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے تیسرا ہے موبا optional کرے تو بھی کوئی حرج نہیں نہیں چوتہ ہے مکرو اور نہیں کرے تو بہتر ہے اور پانچوہ جیسے میں ایک ہے حرام تو دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ ہنڈرڈ فیصد سو فیصد کم از کم فرائز تو کرے اور حرام نہ کرے تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے کہ وہ سو فیصد جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے جو انکریج ہے جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے جتنا زیادہ عمل کریں گا اور جتنے مقروح ہے جو چیز اس سے دور رہیں گا اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے بھائی صاحب آپ پیچ ٹی وی کتنے ساتھ سے دیکھ رہے سر پیچ ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے چھے مہینہ پہلے اس کا بعد میں بند ہو گیا تھا اس کے بعد میں چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پیچ ٹی وی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیچ ٹی وی رات پونے دس بجے تقریب آپ کا تقریر آتا تھے اس کے بعد میں بند اپنے آپ بند ہو گیا بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی سر آپ مانتے خدا کوئی اکس ہے نہیں سر خدا کی کوئی مورتی ہے نہیں سر مانتے مورتی پوجا غلط ہے جی سر مانتے محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے جی سر مانتے اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک سر ریگوید کل کے پران میں ریگوید اور سب بک کے بارے میں بتا رہے تھے کل تو میں بھی نہیں جانتا تھا یہ بارے میں اب آپ مانتے ہے خدا ایک خدا کے لئے کسی بات دن دیں کرنا چاہئے محمد صلی اللہ کی ہے جس پاس بعد میں اس کے پاس عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ چاہتے کہ مسلم منے جی سر کوئی بھی آپ زبردستی کر رہا ہے نو سر واقعی نہیں زبردستی نہیں کر رہے نا آپ میری محبت میں آگئے میری محبت نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھیج لیا اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ محمد عبدہ و رسلو میں اشادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ کو سب سے بہتری زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور حدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور اور دھارمک بنیں میری ایلتیجہ آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجھل کا ترجمہ پڑھئے وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے ہندی میں تو ہندی میں پڑھئے بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھئے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے اور کوئی اگر آپ کو شاک اور شبا ہے تو انشاءاللہ آپ ایمیل لکھ سکتے زاکر at irf.net میں بہت بہت سکریہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے مائک نمبر تین نمسکار میرا نام ہری پاد و بشواش میں بانگل مالدہ گاجل سایا ہوں میں ایک ریٹیار خوزی ہوں اور اگر میں پرائیمار تیچار ہوں ہم کئی بھی دیکھتے کئی بھی دھرم میں بے گناہ کو کاتل کرنا جلوم کرنا یہ نہیں لکھا لیکن ہم دیکھتے دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہ کو پر جلوم کرتے دھرم کا پر جہا پر دیکھئے مسلمان جیدہ ہے تو ہندو کا اوپر اور ہندو جیدہ ہے تو مسلمان کا اوپر تو دھرم کیا ہے اور اس سوار نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم نہیں کیا یہ میرا گرسن ہے بہی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بہی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پر قتل ہو رہا ہے جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر پر قتل ہوتا ہے ایسا کیوں خدا نے ایک دھرم کیوں نے بہت اچھا سوال ہے قرآن میں لکھا ہے سولی عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک دین سی ہے اور وہ دین اسلام امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق اللہ نے اشور نے بھگوان نے ایک دھرم بھیجا لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے اسی لئے قرآن مجید میں لکھے اللہ نے ایک دین بھیجا ایک دھرم بھیجا وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق اسے گوڑ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لئے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لئے تھے اور جب ہی بھی پیغمبر بھیجے جب ہی بھی کتاب نازل ہوئی لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیل ہی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دین پیدا ہو گیا تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی نیا پیغمبر بھیجا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا پھر چند سال کے بعد دس سال بیس سال پچاس سال 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 کے بعد اس میں تبدیل ہی لوگ نے اپنے چوبیس ازار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ و سلم اور آخری کتاب آخری وحی قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بھیجی اور اس میں اللہ تعالی فرماتے ہے کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجی تھی بلکہ ساری انسانیت کے لئے بھیجی تھی اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ محدود نہیں دس سال کے لئے سو سال کے لئے ہزار سال کے لئے جب تک کیامت آئیں گی اس وقت تک یہ کتاب صحیح رہیں گی اور کیونکہ محمد صلی اللہ میں چاہے سعودی عربیہ میں چاہے یو ایسے میں چاہے انگلینڈ میں اسے آخری پیغام اللہ کا خدا کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہئے وہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ عمل کرنا چاہے پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون قرابہ نہیں رہے ہندو کیے سر میرے کو تو پتا نہیں میں بنگل سا ہوں کشن گنج کا نہیں لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریسیڈنٹ سے چیئرمن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا ایک پولیٹیشن ایم ایل ایس آپ کہہ رہتے خلی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہ دنگ فساد نہیں ہوئے تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہیں اور آپ خوش نصیب ہے کیا میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی میڈیا کو پتا چل جائیں گا مسلمان امن سے رہ رہ تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی سب سے اچھی مثال ہے کشمیر کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے میڈیا آپ دیکھیں گے میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی شانتی کو اشانتی میں بدل دی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے آپ میڈیا سے بچیے آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے انشاء اللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اشور نے خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے وہ امن حاصل کرنا اشور بھگوان اللہ کہ صحیح اشور کون ہیں اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاء اللہ دنیا میں امن رہے گا لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے اسی لیے وہ دیکھتے ہے اس ہمارا ہندوستان میں ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے دنگے فساد ہوئے اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناغرک پہ نہیں ہندوستانی پولٹیشن پہ کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو باٹا انگریز آیت ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے لیکن ہم پہ حکومت کی ان کی پولیسی تھی ہندو مسلم کو ڈیوائٹ کیا اور ہم پہ راج کیا انگریز تو چلے گئے اپنی راج نیتی چھوڑے گئے پیچھے اسی لئے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم منوپلی اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی ٹیررس چاہے اراک لو چاہے پیلیسٹائن لو یہ سب میں راج نیتی کا ہاتھ ہے لوگ چاہتے کہ ہمارے ووڈ بینک ووڈ بینک میں لوگ ہمیں ووڈ دے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ تو عام طور پہ میں سمجھ ہندوستان جو ناغرق ہے ہندو اور مسلم ماشاء اللہ آپس میں امن چاہتے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن اس شانتی اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہے اس کو بھش کرنا چاہتے اس لئے آپ دیکھتے کہ یہ ریٹس ہوتے ہے الحمدلللہ کشن گنج ایک مثال ہے اور میں درکاس کروں گا کشن گنج کے پولیڈیشن سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے آپ حق پہ رو آپ کو ووٹ ملیں گا یہاں نہیں ملیں گا اوپر تو سیٹ ملیں گی میں ہمیشہ پولیڈیشن سے کہتا ہوں اب حق پہ جمع رو چاہے آپ کا نقصان ہو یہاں سیٹ ملیں گی اوپر تو ملیں گی یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے کتنے سال جائیں گے آپ پچاس سال 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 کتنے سال جائیں گے اوپر کی تو پومننن سیٹ ہے نا یہ سیٹ ساتھ رہیں گی سامین سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پریشانی ہو رہی ہے سنجید کی کا ماحول بنای رکھیں جو جہاں پر ہیں بیٹھ جائیں آگے نہ بڑھیں اب ہم چلتے ہیں شبہ خواتین کی اور میں گراجویٹ کر چکی ہوں میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی سادھی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نواز پڑے اور ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے تو یہ جائج یا نادد ہے جائن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلم لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلم ان کے گھر میں پوجا کر سکتی سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پائی رکھیں گے سائیکل کا ایک پائی رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا نہیں چلے گی چاروں سائیکل کر دو چاروں ٹریکٹر کر دو اسی لئے قرآن کی آیت سوری بقرا کی سورا نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالی فرماتے ہے کہ آپ مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے مطلب جو گیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بس صورت ہو وہ ایک مشرقہ سے بہتر رہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرق لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بس صورت ہو وہ بہتر رہے بنید بج شرک کرتا ہے اس کی اور کی عبادت کرتے ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر پوٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سے جو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں دی دنیا میں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک ہوا تو اسی لئے اسلام میں عزازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا ہے لڑکی کوئی مشرک لڑکا ہے لڑکی سے شادی کرے یہ عزازت نہیں ہے جہاں تک کہ سوال ایک عام مسلمان ہندو گھر میں ساری دھرتی مومن کے لئے مسجد ہے ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑ سکتے دیکھنا چاہے کہ صاف ہے آپ نماز پڑ سکتے تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا غیر میں جاتے اور وہ صاف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہے پھر آپ نماز پڑ سکتے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑ نماز پڑ اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرض نہیں اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں مذہبی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کتاب پڑھتے دونوں میں لکھا ایک ہے دونوں میں لکھا خدا کے کوئی عقص نہیں دونوں میں لکھا کے خدا کے کوئی بت نہیں دونوں میں لکھا میں لکھا شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالے دے سکتا ہوں ہمیں تقریر ایک دیا دونوں کتاب میں آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ معیدہ سورہ سورہ پانچ آیت نمبر نبی میں لکھا ہے کہ شرعب پی نہرام ام منuccتی چپٹر نمبر نائن ورس نمبر 225 پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شرعب پی نہرام ایک قرآن ملک ہے سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 145 اور سورہ نیل چپٹر سکسٹین و سنڈرین ففٹین میں کہ آپ کے لئے حرام میں مراوہ گوش خون سور کا گوش اور وہ خانہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں گے کافی اکثانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو الحمدللہ ہجاب میں ہونا چاہے سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھلی تکے آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگویز بک نمبر آٹھ میں لکھا ہے اور رگویز بک نمبر ٹین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سرک کے پلوں کو دالنا چاہے چہرے پہ رگویز میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یقصانیتیں اس کے اوپر تو عمل کرو تو یقصانیتیں ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لئے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پندت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے آپ ٹائپ کرو ویڈ بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے قرآن میں انٹرنیٹ کے اوپر ہے ٹائپ کرو ریفرین ٹائپ کرو آپ کا حوالہ مل جائے گا تو اسی لئے گاڑی چلنے کے لئے دونوں کا جو رولز انڈ ریگولیشن وہی ہونا چاہیے اسی لئے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے خوب دانسلز کوشٹن اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈائس کے نیچے موجود ہیں آپ سوال کر سکتی ہیں اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے ملومت نہیں ہے نیج میرے کلاس کے لڑکے بارے میں مجھے ملومت دیتے رہتے ہیں ان ملومت سے مجھے تو کار اپنی مرجی سے اسلام قبول کرنے کی خیانسے رکھتے ہوں اس لئے اب بارہ میں کارم اسلامی کلمہ پڑھ دے ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ وہ پیچ ٹی وی دیکھتی ہے اور پیچ ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی ضبط دستی کر رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کے پر پریشن ڈال رہا ہے جی نہیں کوئی بھی پیسہ دے رہے آپ کو نہیں ماشاءاللہ آپ دل سے کرنا چاہتی ہاں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں بھگوان ایک ہے مانتے آپ جی آپ مانتے کہ مورتی بوجہ غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کو ضبط دستی نہیں لکھا ہے کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو ضبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں ضبردستی کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا결ہ اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسند ہیں تو کوئی بھی اسے روکنے سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روکنے سکتے ہیں انشاءاللہ میں اربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ و اشدو اشدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں شہدت دیتی ہوں میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکیے اور الحمدللہ میں اللہ سمادہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سب سے بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ یہ اچھا ہے کہ امن کا پیغام جو پیچ ٹی وی سے پھیل رہا ہے لوگ امن کے قریب آ رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ جو بھی ہاں والنڈی حضرات ہے جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے اسے اگر ہو سکے تو قرآن مجد کا ترجمہ دیجئے اس کا نام اور ایڈریس لکھ لیجئے اگر ان کو کوئی شک ہے یا کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ اسے دور کرنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی گیر مسلم اگر اسلام مذہب میں آتا ہے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھئے این اوپن آم سے انشاءاللہ یہ لوگوں کو ویلکم کیجئے ماشاءاللہ ہم شکر گزاروں آپ کا بہن اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام کو آگے پوچھیں گے اور میرا ایک اچھا نام رکھ دیں مسلم نام بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام بہن میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں آپ اپنے آپ کو آئیشہ کہہ سکتی ہے آئیشہ آئیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا بیگم کا نام تھا سلام علیکم پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلا میں نرم نازک بے اثر اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام شاما منڈل ہے میں مالدہ ڈسٹک سے ہوں میں سب سے پہلے میسٹر جاکیر نایوک کو تہے دل سے نمن کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں میں بہت گرب کرتا ہوں اور میں بہت دھنیباد دیتا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں میں وہ سناوں گا آپ کو ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن پر سار تت کو تُو جان کوئی نہیں پر آیا جگ میں کوئی نہیں پر آیا جگ میں یہ پرم ست تُو جان ہندو ہے نا مسلمان ہمیں سب لگتا انسان کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے سب کا منجل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے اور اس منجل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہے تو اس میرا لائن میں آپ کچھ بولیے میں اور یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر میں آپ کو ایک بریس کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں ٹری کی طرح گاج کی طرح جو کوئی سرط بینا ہی اپنا اوکسیجن دیتے ہیں پھلمل دیتے ہیں میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے سب کا بنے ہندوستان کا بنے پورا دنیا کو بنے آپ آپ ہی آپ رہے میں یہ چاہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں لیکن آپ نے جو شیر اور شاعری سنائیں الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسانے مسلم بھی انسانے عیسائی بھی انسانے سکھ بھی انسانے یہ سارے انسانے اور ہم سارے انسان ایک ہی ماباپ سے پیدا ہوئے آدم اور ہوا علیہ السلام اور ان کے ہم سنتان ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَتْكَرْمْ نَبَدْنِ آدَمَا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ قرم فرمایا آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی ارابیہ میں یا یو ایسے میں یا یوکے میں چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ قرم فرمایا لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑو یا وید پڑو وید پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جتنے دھارمک کتاب ہیں ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی اور ان دھارمک کتابوں کے سکولرز کو آپ پوچھیں گے چاہے وہ وید کے سکولرز ہو چاہے ماہ بھارت کی سکولرز ہو چاہے بائبل کے سکولرز ہو وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا تو ابھی ہم کیسے جانے کیا سچے کیا حق ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا صاف گلاس صاف سترہ اس میں ایک کترہ میں گٹر کا پانی دالوں گا آپ کے سامنے آپ پانی کو پینگے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئیں گا ایک کترہ دالوں گا گٹر کا پانی نظر آئیں گا گھولنے کے بعد نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ ایک کترہ گٹر کا پانی تو پینگے نہیں ہاں کیے نہیں نہیں ہاں کیے نہیں 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 پینگے اگر نہیں دیکھے چکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے تو اکثر لوگ کو یہ نے پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے میرا یہ کہنا ہے جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے سیشن کے پہلے سول عمران سورہ تین آیت نمبر چو سرٹ میلات اللہ فرماتے آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کی ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے تو میری یہ التجاہ ہے لوگوں سے سارے انسانوں سے چاہے وہ ہندو ہو کرشن ہو چاہے وہ مسلم ہو کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب یہ تو مان لو تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید سو فیصد خدا کی کتاب ہے وہ کرشن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل سو فیصد خدا کی طرف سے وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن سو فیصد خدا کی طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یقصہ ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے جو ڈیفرنس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے let us agree what is common let us follow جو یقصہ ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ فارمیلہ لوگ کیوں نے ایک تیار کرتے لوگ کیا کرتے نوملی انٹر فیٹ ڈائلوگ میں ہنڈو بندیت آکے بولتا ہے سرب دھرم سرب دھرم سرب دھرم ایک ہے وہ مسلم آکے بولیں گا سرب دھرم ایک ہے وہ کرشن فادری آکے بولیں گا سرب دھرم ایک ہے یہ صرف ناٹک ہے اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہنڈو سے کہوں گا اگر سرب دھرم ایک ہے تو تم مسلم بن جاؤ بندیت بنے گا نہیں وہ کرشن سے کہوں گا سرب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہنڈو کیوں نہیں بن جاتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے سب دھرم میں اچھائی ہے جو یقصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو جو یقصہ نہیں ہے اس کو ڈسکس بات نہیں کر رہی ہیں کم از کم جو یقصہ ہے اس کے اوپر تو عمل کرے اس میں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی گلتیاں نہیں نکالتا ہوں ان کی اچھائیہ پیش کرتا ہوں جو یقصہ ہیں تو اس کو دکھاتا ہوں میں انلیس کو ایڈیویٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیہ بیان کرتا ہوں اور جو یقصہ ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے کہتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں اگر کرشن مینز اگر عیسائی آپ اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ Old Testament کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے Bible میں لکھا ہے Book of Levites میں کہ آپ سور کا گوشت مت کھاؤ Book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8 میں Book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 سے 5 میں لکھا سور کا گوشت مت کھاؤ ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر اکثر حیثائی کھاتے Bible میں لکھا ہے Book of Ephesians میں chapter number 5 verse number 18 میں کہ آپ شراب مت پیو Book of Proverbs chapter number 20 verse number 1 میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اکثر عیسائی شراب پیتے Bible میں لکھا ہے gospel of Luke chapter number 2 verse number 21 میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا خطنہ کیا گئے تھے آٹھ دن پہ مسلمان کی خطنہ ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی خطنہ نہیں ہوتی تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو آپ Bible پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اسی طریقے سے اب ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے ہندو مانی کیا کہ ہندو actually geographical definition ہے بھائی صاحب ہندو means کہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا عربوں نے جب ہندوستان میں آئے اس نے ہندوستان کہتنے جاتا تھا جب عرب آئے تو یہاں کہنے لگے ہندی ہندی جو یہ انڈس ویلی سیولیزیشن تھا اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے اسی لئے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی ایرے بیاب لوگ کہتے ہیں ہندی 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 پہ تو جیوگرافکلی میں ہندو ہوں جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے اور پنڈی جوالنا نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں ہے عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا ہے اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے تو ہندو اسے جوگرافکل ڈیفینیشن تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے غرب ہے کہ ہندوستان نہیں ہوں تو اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں اور اگر آپ بولتے دھارمک ویت پڑھیں گے تو ویت کو پڑھ چکا ہوں میں بھگوت گیتہ پڑھ چکا مہابرت پڑھ چکا جو یقصان ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں جو اہم ہے جو بھرہمہ سوٹ ہندوزم کا ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک یہ دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے اگر آپ کو جانے کہے کدھر بھی جانے کہے تو ایک ڈریکشن ہی رہے گا نا پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ چاہے بس سے جاؤ چاہے پلین سے جاؤ دشاہ لیکنے ایک ہونا چاہے آپ کے دشاہ ہی غلط ہے تو پہلے منزل کو تو تلاش کرو منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو تو ساری ڈھارمک کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کا کوئی عقص نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ساری کتابوں میں چاہے بائبل ہو چاہے وید ہو قرآن میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بائبل آپ پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے گسپل آف جان میں چاپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر بارہ سے چودہ میں حیثیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں حیثیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ شخص آئیں گا وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو انہیں وہی نازل ہوں گی وہی کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے یہ شخص جس نے حیثیٰ علیہ السلام کی تعریف کیا محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے قرآن مجید میں حیثیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پچیت بار نام سے ذکر ہے حیثیٰ علیہ السلام کا جو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑھو سمجھو اور یہ تحقیق کرو کہ کومن کیا ہے کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر کر سکیں گے جو کومن پہ عمل نہیں کر رہے بولتے میں دھارمی کو تو دھارمی کدھر ہوئے آپ جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بعد میں عمل کرو کومن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر تو عمل کرو کومن لکھائے کا شراب مت پیو کومن لکھائے کہ عورتوں کو عجاب کرنا چاہیے بائبل میں بھی لکھائے بید میں بھی لکھائے قرآن میں بھی لکھائے کومن یہ لکھائے کہ جوہاں کھیلنا حرام ہے یہ سب جو کومن ہیں آپ میری تقریح سنیے اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اس کے اوپر عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گے اور اصل بھائی چارہ رہیں گا اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے میرا نام راکش رنجن ہے میں کٹھیار سے ہوں اسلام میرے جہن میں کافی دینوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی انپریس ہوں تو ایک سوال میرے دیماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر شاکہ ہاری کو کیا مانسہ ہاری ہونا جروری ہے یہ عام لوگوں کی جہن میں ہے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا شاکہ ہاری کو مانسہ ہاری ویجیٹیرین کو نون ویجیٹیرین ہونا فرض ہے نہیں بھائی صاحب اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہے سکتا ہے سو فیصد شاکہ ہاری بننے کے بعد بھی اسلام میں فرض نہیں ہے تو میں تاہے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے مورتی بیجا غلط ہے ایک دم غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی ہاں ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی زبردستی نہیں میں اکیلا ہوں آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں جی ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے رشوت کس چیز کیا دے گا پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں ایک بار اسے ہوا تھا پونہ کے اندر ماشاءاللہ انیس لوگ انیس لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا ہے تو پولیس جا کے پوچھئے تھے ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دے آپ کو تو اسی لئے میں سب لوگ کے سامنے پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں تو حق کے بات کے لئے ڈر کیا تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور گوش کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے فرائض بہت کم ہے اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت چیز فرض ہے اور ایک کتاب ہے کیا ستر میجر سن بڑے گناہ ستر تو یہ ستر چیز میں ستر جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوش کھانا پر لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوش کھانا ہی چاہیے ہاں عزادت ہے عزادت وید میں بھی ہے عزادت قرآن میں بھی ہے اگر آپ کو ٹیسٹ ہی لگتا ہے کھاؤ نئی ٹیسٹ لگتا ہے مت کھو آپ کو اگر پسند نہ آتا ہے مت کھو تو آپ اپنے خوش و آواز سے اسلام قبل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دور آئیے اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ الاللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علی و سلم و شلیم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بر اگر شاکاری بھی رہیں گے تو کوئی حرض نہیں ہے دیکھو کوش کھانا فرض نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن مجھے کا ترجمہ پڑھئے اور میں اگرے سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی گئر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نئے بھی قبول کر رہے سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سمہت اللہ سے کہ آپ کو اور حداد دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے دنیا بات آئین جوہ مردان آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روبا ہی اگلا سوال مائک نمبر دو سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوام سبھی مومینوں کو میرا ست ست نمن پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ سراب ایسا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ شراب خبسو خبسو کی آگ کو دل سے بجھا کے پی اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈشٹک دل سنگ سرائی پر کھنڈ میں ایک چھوٹا سپار پنچائت ہے اس پنچائت کا میں نیواسی میرا نام جان کی دس اتنا دوری سے کھیچ لائی دھن ہے یہ کسن گنج کی دھرتی اور میں اپنے مرجی سے شچے من سے اسلام دھرم قبول کروں گا میں اللہ سماد شکر گزار رہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور حمد بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چھپکے چھپکے نے دھنکی کی چھوٹ پہ کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں اس کو زرہ ٹرن کروں گا قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ شراب ملیں گے لیکن دنیا جسی شراب نہیں رہیں گی وہ شراب میں نشا نہیں رہیں گا آپ ویسی شراب اگر کھل کے پییں گے جنت میں انشاءاللہ وہ شراب جس میں نشا نہیں رہیں گا آمدلللہ میں آپ کی حمد کو داد دیتا ہوں اب آئیسا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے کہ مرثی مرثی پوچھا غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے جی آپ اپنے من سے اسلام قبل کرنا چاہتے جی بلکل انڈیپنڈنٹ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آرابو سے دھر آ سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو و سرولہ میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ اللہ سمازہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور حضہ دے اور آپ کے ذریعے آپ کے اور دوستو پڑوسی کو انشاءاللہ حق کے راستے لکھا ہے دوکٹر اگر کہیں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ایکسرنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بڑی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کرمو کا فل ملا ہے لیکن اگر کوئی دو مہنے یا ایک مہنے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرمو کا فل ملا کیونکہ اس کو ابھی ابھی سپیتھی بھی پڑا آئے ہا ہے تو پھر کیسے اس کو کرمو کا فل ملا ہے بھین کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسرنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرمو کا فل ملا ہے اگر ایک دو دنیا دو مہنے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرمو کا فل یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور آپ دیکھیں گے دھر میں کتاب چاہے قرآن یا عوید میں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے اس دنیا میں جئیں گے اور اس دنیا آپ کے لئے امتیان ہے پھر آپ مر جائیں گے پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گے وید میں آپ پڑھیں گے وید میں بھی پڑھیں گے رگ وید میں جلد نمبر دس میں اس میں لکھا ہے کہ پنر جنم پنر مطلب next اگلا جنم مطلب birth پنر جنم مطلب next birth ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے پنر جنم next birth لیکن جو وید کے ویدوان اس کو مان گے لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا ایشور بھگوان اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ نائنصافی نہیں کر سکتا ہے نائنصافی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ دو مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کائی کی سیدہ ملی اسی لئے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لکھا ہے جسے سانسکرٹ میں کہتے ہیں سمسکارا سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے پنر جنم میں اس کو مانتا ہوں دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا سمسکارا سائیکل آف برث اینڈ ری برث برث اینڈ ری برث سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو پھر ایک نئی فلوسفی ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوی چیز الگ الگ روپ لیتا ہے اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا بڑے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا سب سے اچھا روپ ہے انسان کا اور انسان بنیں گے سانت بار بڑے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بیڑ بکری اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان اور اگر کوئی انسان دو سال کا بچہ مر جاتا ہے اس نے پہلے جنم میں کچھ گلتی کیا ہے یہ سمسکارہ ہے جو وید میں کانے لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا اسی لئے آج عام ہندو سمسکارہ میں مانتا ہے پنر جنم پنر جنم میں میں بھی مانتا ہوں پنر جنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ جنم مطلب زندگی میں بھی مانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے پنر جنم کا یہ نے موت زندگی موت زندگی پنر جنم نیکس سندگی میں ماند دا ہوں اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن یہ پنر جنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو دو سال کا بچہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو یہ لوگ سوچنے پاہ لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ دو سال کے بچے نے کیا غلطی کی کیا غلطی کی کیا نہیں کی اس کے اپر قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ ذی خلق الموت والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو پرک سکے آپ میں سے اچھا مارکون کرتا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے اور امتیان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے اگزامنیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے نا اگر اگزامنیشن پیپر کٹن ہے question پیپر تو اس کا جو correction ہے وہ examiner آسان کرتا ہے اگر اگزامنیشن پیپر آسان ہے تو correction کٹن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا کچھ لوگ کو امیر بنایا کچھ لوگ کو سہتمن بنایا کچھ لوگ کو بیمار بنایا کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ گریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا یا سہد من جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا اللہ تعالی جاشنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکاة دینا چاہیے دھائے فیصد اپنے نساب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے دھائے فیصد اس کو ہر سال ہر کمری سال اس کو دینا چاہے زکاة میں امیر تو بن گیا وہ گریب آدمی کو زیرو دینے کا تو زکاة کے سوال جواب میں اس گریب انسان کو سو میں سے سو مقص وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا بیچارہ فیل ہو جائیں گا یہاں ہو سکتا ہے کہ آزا دیتا ہے تو تو کم مقص ملیں گے تو یہاں ہم بولتے گریب انسان ہے بیچارہ بیچارہ کیا اس کو سو میں دے سو مقص مل گئے زکاة میں اس کو سو فیصد مقص وہ امیر انسان کے لئے امتیان ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنیزبت امیر کو اور جتنے صحابہ جو امیر تو ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی صحابہ تھے اللہ کے رسول کے قریب تھے پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی اللہ نے پیسے دیا کیا کیا اس کا تم نے آپ سمجھ رہے نا تو اسی لئے اللہ تعالی ڈیفرن لوگ کو ڈیفرن طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں اچھے عقام کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ پیدا ہوا دو دن کا بچہ ہے اس کو دل کی بیماری کیوں اللہ تعالی ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو قرآن کیا آتا ہے کہ تمہارے بچے تمہاری دولت تمہارے انتیان ہیں ایک فتنہ ہیں فتنہ عربی میں مانی انتیان اردو میں فتنہ کے دو مانی ہوتے ایک ہوتا ہے فتنہ ایک ہوتا ہے امتیان تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتیان ہیں آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہیں زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہے بچے ہیں تو آپ کے لئے امتیان ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لئے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہاتھ ڈیزیز ہے پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہنے جتنی کٹھن امتیان اتنی ڈگری اونچی آپ بی اے کے لئے اپیر ہوئیں گے آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے اگر ایم بی بیس کے لئے اپیر ہوتے جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر بڑھ ایم بی بی ایسا پاس کرنا بی اے سے بہت کٹنے میں بھی ایم بی بی پاس کیا چھوڑ دیا لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آگیا دعوت کی میدان میں آگیا وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ دو سال کے بچے کی کیا گلتی کیا عمر گیا کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو دو چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پنیشمنٹ ہے پنیشمنٹ یا اس کے لئے امتیان ہے ایک ٹیسٹ ہے اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لئے یا امتیان ہے اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لئے امتیان ہے اگر غلط راستے پہ اس کے لئے سزا ہے تو ہر انسان کو جبھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا چاہیے میں کچھ گلتی کر رہا ہوں کہا نہیں میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کہا نہیں اگر چل رہا ہوں تو بلنا الحمدللہ یہ میلے امتیان ہے اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ دو ہو سکتا ہے ایسا یہ ریوارڈ ہے ریوارڈ یا آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی انام ہے یا آپ کے لئے امتیان ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کار ایکسرینڈ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے چالیس سال کے لئے چالیس سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم گھنٹی بچ جاتی وہ ایکسرینڈ میں مر گیا وہ بچے کا امتیان دو سال کے لئے تھا وہ بچہ معصوم ہے کچھ گلتی نہیں کہا جنت میں جائیں گا ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لئے اس کے ماں باپ کے لئے کہ ماں باپ جب دو سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائرنگ جاتا ہے جنت میں وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں تو وہ ان کے لئے امتیان ہیں کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ دو سال کے ایک اس کے لئے سزا ہے اس کا امتیان ختم ہو گیا دو سال تک انتیان تھا ٹیشٹ پیپر ختم اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا بڑے ہنی کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے آپ کو سوشنی کی قوت دیتا ہے آپ ڈیسیشن خود لے سکتے پھر اگر آپ گلتی کیے تو آپ ذمہ دارے اگر آپ اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دارے اسی لئے جب آپ بالک ہوتے تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی خدا عشور کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہنے آج اتنا بڑا مجموع ہے ماشاءاللہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ کتنے بدا نہیں لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گھر مسلم بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں گھر مسلمان بھی ہے آپ نے میرا پیغام سنا ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا عمل کیا گئے نے اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتیان لیتا ہے لوگوں کا اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کسی سے نہیں کہا وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بھمبئی سے آیا تھا اس نے تو کہا تو آپ نے کیوں نے اس کے اوپر عمل کیا اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نے اسے پوچھا تو میں میرا پیغام پوچھانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لئے آپ پوچھ سکتے تو میری تنبیداری پوری فذکر نمانت مذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے چپٹر نمبر ایٹی ایٹ سورے غاشہ میں ورس تمر ٢ونڈی ون ٢ونڈی ٢و فذکر نمانت مذکر آپ کا کام ہے پیغام پوچھانا ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں تو میں صرف پیغام پوچھا رہا ہوں تو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں نہ اس نے کچھ گھنا کیا وہ ٹیسٹ ہے امتیان ہے اس کے والدین کے لئے جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے خوبصورت کوششن ڈاکٹر صاحب میں بنگال سے ہوں اور مرسیدہ باجے لگا سے ہوں میں اپنے من سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اذا جا نصر اللہ والفت ورئیت الناس ویدخلو نفی دین اللہ افاجہ فصب بھی حمد رب کا وستقفر انہو کانت و وابا آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سنواتے دعا کرتے اور اس تغفار کرتے اور آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتہ زمین پہ ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہوں آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجہ غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہوں آپ پر کوئی بھی ضبردستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب میں اپنے مند سے اُڑے خسو حواظ سے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رابو سے دورائیے ٹھیک ہے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہو رسولہو میں شہدت میں شہدت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم و سلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہے اور بندے ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں بولیے میرا ایک مند کی خواہیس ہے جی ہاں کہ میں آپ کے ہاتھ سے قرآن سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کون کی زبان میں مہارت رکھتے ہیں بھائی صاحب بنگالی یا بنگالی بنگال کیا ہوں بنگالی میں مہارت رکھتے میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ لاسکیں گے بنگالی اور ہندی کا ترجمہ کچھ چند لاسکیں گے وولنٹیرز بھائی صاحب آپ آگے آسکتے ہاں آسکتا ہوں جب تب آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے اور میں درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہندی کا ترجمہ یہاں لاکے سٹیج پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نو مسلم کو پیش کر سکتا ہوں سیر میں آپ کے پاس جانا ہوں جی ہاں بھائی صاحب اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے سکھ دھرم میں پونر جنم مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں بھی پونر جنم مانا جاتا ہے کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے میں پرطپال سنگ سلیگوڑی سے آیا ہوں آپ سے جگیاسہ رکھتا ہوں بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پونر جنم میں مانتا ہے ہندو دھرم مانتا ہے کیا اسلام دھرم مانتا ہے بھائی صاحب آپ لیٹ ہے سر ایدر نہیں سوال جنم کے پہلے سیشن سے آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے لیکن جگیاسہ ہے تو میں نے پورا جواب دیا کس پوائنٹ پہ جگیاسہ ہے آپ کو میں نے کہا پونر کا مطلب نیکسٹ جنم مطلب برد نیکسٹ برد اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے یہ وید کہتا ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارہ اس کا ذکر وید میں نہیں ہے یہ ہندو پندیتوں نے کہا سمسکارہ کے بارے میں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں گریب پیدا ہوتے کیوں لاچار پیدا ہوتے کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے تو یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے یہ فلوسفی وجود میں آئیں لیکن وید میں صرف لکھائک اونر جنم جو قرآن لکھائک سکتے تھرم میں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن یہ ماننا کہ برٹ پھر دیت پھر برٹ پھر دیت پھر برٹ پھر دیت یہ سینٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے آپ سمجھ لیں تو کس لوجک پہ آپ سنتوش نہیں ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکتے تھرم میں کیا اسلام اس کو مانتی ہے نہیں کئی نہ کئی نے صرف ایک جگہ لیں گا آخری نیکس زندگی اور یہی صحیح معنوں میں وید میں لکھا ہے پنر جنم نیکس زندگی کئی نہ کئی یہاں پائدہ ہوا ہے امریکہ میں کلنگا بل جی کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے وید میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ پندیتوں نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے پنر جنم جو قرآن میں ہیں اور وید میں ہیں اس کے معنی نیکس لائف یہ ہم مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا ایک ہی جگہ آخرت میں اور کیونکہ سینٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارہ کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سوارگ میں جائیں گے اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے برابر کی نہیں سوارگ میں جائیں گے تو سوارگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر سوارگ میں رہنا اچھا نا دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر کچھ مطلب میں سوارگ میں جا کے پھر واپس آتے اگر سوارگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے اگر نرک میں گئے تو واپس لیں زندگی میں آ کے فائدہ کیا اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتابلی بنتے اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائیم بڑھ رہے کیا گھٹ رہے بڑھ رہا بڑھ رہا آپ مانتے ہیں نا میں بھی مانتا ہوں یہ جو فیلوسفی سمسکارہ کی اگر بورے کام کریں گا انسان تو اگلیس میں ہو بنیں گا لیس اچھے کام کریں گا تو بنیں گا انسان کرائیم جب بڑھ رہے انسان کی دیادہ بڑھ رہے کیا گھٹ رہے میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے لیکن نہیں گھٹ رہے اس کا مطلب لوجک غلط ہے نا آپ کی جی آہ بڑھ رہا بڑھ رہا تو یہ لوجک ہے نا آپ مان گئے تو قبول کرو بھی تو پنر جنم ہے وید میں سکھ زم میں اسلام میں یقصہ ہے کیا اگلے بار جیئیں گے ایک بار مریں گے اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا day of judgment اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے عمال کیے جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں اس طریقے سے آپ سورگیا نرک میں جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 3 سے جو دینا کھتنا کھوڑی گو مانگ شکھائی تاولے کی مسلمان ہوتے پار بھونا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے ایک سوال اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو خطنا کرنا ضروری ہے یہ دو سوال میں بنگاری نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا خطنا سمجھ گیا گائی گوشت سمجھ گیا میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی لوگ سمجھ سے بنگالی جانتا ہوں لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں الحمدللہ بیت آپ کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے اور خطنا کرنا ضروری ہے کیا یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائی کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو کھا سکتے نئے پسند تو نہیں کھائیے فرض نہیں ہے آپ ایک سو فیصد اچھے مسلمان بن سکتے شاکاری ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ خطنا کرنا ضروری ہے خطنا کرنا ایک اہم سنت ہے سنت موقعہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں خطنا نہیں کیوں تو مسلمان بن سکتا ہوں ہاں بن سکتے خطنا کرنا اچھی بات ہے اسے کئی فائدے ہیں میں مریکل ڈاکٹر ہوں اسے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے اس میں فائموسیس نہیں ہو سکتا ہے کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں کئی فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خطنے کے وجہ سے اگر اسلام نے قبول کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں کر سکتے آپ بناؤٹ خطنا کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے کم از کم انشاءاللہ شریف سے بچیں گے بائی صاحب کیا سر آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتے سر ہم سوچیں گے سر سوچیں گے ہے سر سوچئے اور جب یقین آ جائیں گے خدا ایک کے اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور جب یقین آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو انشاءاللہ آپ اس ارادے کو عمل ملا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام نتیانان یاداب ہے جس بیبی کو ایک دو تین چار بچے ہو اور اس کی ایک دو تین گلتی پر پتی کے اور سے طلاق دے دی جائے پھر اس کی سادی نہ ہو اور وہ جسم بیچنے والی عورت ہو جاتی ہے ایسی اسطیثی آ سکتی ہے تو مسلم کمیٹی میں طلاق کیوں جبکہ ہندو دھرم میں طلاق کا پر تھا نہیں ہے میرا گجاری سے ہے ڈاکٹر جاکیر سے کہ آپ کے جواب پر سوال پائدہ ہو سکتی ہے اگر مجھے آپ سنتوشت پوروک جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کرلوں گا کیونکہ میں نے بیدھن جلسوں میں گیا اور دیکھا کہ ہندو دھرم گلت ہے مورتی پوجہ گلت ہے تو آج مسلمان بھائیوں دس ہجار بیس ہجار کی قربانی کرتے ہیں لیکن پانچ سو روپیا کا ایک باکرا دھاکڑ بھائیسہ خرید کر سارے عام میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور مورتی پوجہ گلت ہے مورتی پوجہ گلت ہے تو میں آپ سے گجارش کروں گا بار بار درخص کروں گا انشاءاللہ کہ آپ مجھے سنتوشت کر دیجئے میں اسی وقت قبول کروں گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا حدیت دین اللہ کے ہاتھ میں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بھائیسہ آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں اگر کوئی عورت گلتی کرتی ہے ایک دو تین چار بچے ہیں ایک دو تین گلتی کرتی ہے مسلمان اسے طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عورت جا کے بازاری عورت بن جاتی ہے ہندو دھرم میں طلاق ہے ہی نہیں تو اسلام دھرم میں طلاق کیوں ہیں بیسک آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر ہندو مذہب میں نہیں یہ آپ کا بیسک سوال برابر بھائی سب کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر بھائی سب جی کیوں طلاق ہے آپ کے حساب سے طلاق نہیں ہونا چاہیے اکثر مذہب میں طلاق نہیں ہے ڈیووز نہیں ہے کرشینٹی میں بھی آپ پڑھیں گے کرشینٹی میں گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر پانچ اس میں پڑھیں گے ورس نمبر اکتیس اور پتیس it has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce but I said to you پہلے کہا گیا تھا کہ ڈیووز دینا غلط ہے لیکن میں کہتا ہوں unless آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے پھر ہی آپ ڈیووز دے سکتے تو یہ بائبل میں ڈیووز کی ایک شرط ہے اس کے علاوہ ڈیووز نہیں دے سکتے اور ہندو مذہب میں بالکل صحیح فرماتے ہندو مذہب میں ڈیووز ہی نہیں ہے یہ انڈیا میں جو ہو رہا وہ انڈین پینل کوڈ ہے میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں اسلام مذہب میں ڈیووز کیوں ہیں اسلام مذہب میں ڈیووز ہے لیکن یہ آخری مرحلے پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہئے کیونکہ نکاح ایک مساق ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے نکاح is a مساق contract between میاں بیوی عورت اور مرد تب شادی کرتے ہیں نکاح ایک مساق ہے sacred covenant ایک contract ہے ہم میاں بیوی ہوں گے ابھی کتنی بار آپ جب بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ اکثر بزنس اچھا چل جاتا ہے کئی بار پارٹنر آپ کو پسند نہیں آتا ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ کیا کرتے پیار سے اس کے ساتھ پاٹ ہو جاتے اسی لئے جب یہ contract آپ میاں بیوی کا کرتے ہیں contract کرتے type آپ contract رہتے ہیں انشاءاللہ ہم زندگی بارتے ہیں ایک دوسرے ایک ساتھ اچھا رہی ہیں لیکن دب شادی ہونے کے باد چند سال باد ہو سکتا ہے دو سال باد چار سال باد ہو سکتا ہے دس سال باد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے compatible نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بیوی غلط ہونا چاہیے یا شوہر غلط ہونا چاہیے بہت سے بار دونوں اچھے بڑ compatible نہیں ہو سکتا ہے نا تو اگر میعہ بیوی compatible نہیں ہو سکتا ہے دونوں اچھے ہے لیکن compatible نہیں مطلب انہوں میں برابر جچتا نہیں ہے آپ آئیں مغربی ملک جو کسٹمز ریٹی ریوات الگ ہندوستان کے الگ بہت سے بار ساتھ میں کریں تو نہیں ملیں گا نا اسٹرن کلچر الگ ہم سبیت ہم مانتے ہم موڈیسٹ ہے وہ ویسٹرن کنٹری میں بکنی میں گھومتے آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گی تو آپ تو لات مار رہے گی اس ہے ان کی بیوی بکنی میں گھومتے ان کو کوئی فرق نہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہو سکتا دونوں اچھے نہیں تین جید ہو سکتی دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں یا دونوں میں سے شور اچھا نہیں یا بیوی اچھی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے کیا پرابلم ہے ایسے نے بیوی نمک زیادہ دالی کھانے میں آپ نے بلا تلاک 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 اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائے نمک کم ڈالو بیٹ کے بات تو کرو تو قرآن مجید نے لکھائے پہلے آپس میں بات ہونا چاہیے آپ اس میں بات کر کے اگر problem solve نہیں ہوتا ہے تو بیوی کے گھر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھو تا کے لیے شور کے طرف سے ایک کوئی بڑے کو لکھو سمجھو تا کے لیے ایک trial period عزت کاموں کا اس درمیان تین مہینے میں آپ نے بڑے جوڑ سے بولے میں بیوی کے بنا رہے سکتا ہوں دو ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹھیک با معلوم پڑتا آپ رجوع کرو کوئی problem نہیں تو یہ trial مجھے نا جی سر بیوی سننے کے نا مجھے ہاں سن رہے ہیں آپ اپنی بہن کے اچھا شوہر تلاش کرتے ایک دم تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کے بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے بھائی صاحب وہ شوہر جو اپنی میلے تلاش کے بلکل غلط داد میں کیا ہو گیا وہ روز مجھے مارتا ہے کیا بات ہے وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے روز مجھ پر ظلم کرتا ہے ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا میں اس کے خدمت کرتی ہوں میں اس سے پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ روز مجھے آکے شراب پی مارتا آپ جا کے اس سے بات کریں بھائی کیوں شراب پی مارتا ہے مجھے مزار آتا آپ سمجھانے کے بعد فری بیو نہیں مانتا ہر روز مارتا آپ اپنی بہن کو پسند کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی جیئے پسند کریں گے وہ طلاق لے دوسرے کے ساتھ شادی کرے میں آپ اگر آپ کی بہن کے لئے اچھا شوہر تلاش کیا ایک سال بات پتا چلتا کہ وہ آدمی اچھا نہیں شراب ہے جوار ہے روز آپ کی بہن کو مارتا ہے اپنے دوستوں کو لہتے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لئے پسند کریں گے بہن اس کو جھلتے رہے یا پسند کریں گے اس کو چھوڑ دو دوسری سے شادی کرو آپ کیا پسند کریں گے ہندو کو چھوڑ مسلم کو چھوڑ آپ کیا پسند کریں گے میں اگر اس طرح میرا بہن حرکت کرے گی بہن حرکت نے بہن 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 تو اچھی بہن بیچاری دیوی جیسی ہے میں ان سبق سکھاتا ہوں دیکھو بہن تم کو جو پتی ملا ہے تم اسی کا سیوہ کرو یعنی چونکہ ہم لوگ کا دھر میں جو ہے جب بہن ہو جاتی ہے دھرم کی بات کرو میں آپ کی بات کر رہا ہوں دھرم پر بات میں آؤ گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بہن سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے اس کی کیا غلطی بیچار ہے آپ برداشت کرو آپ کو خل کوئی ماننے لگے گا روز آپ پر ظلم کرنے لگے گا آپ برداشت کریں ہیں آپ کی بی بی آپ کو روز مارے گی آکے بی لن سے روز مارے گی روز آپ کو مارے گی آپ اس کو تنکار لے دیں گے روز آپ کیا کریں گے پاکستان ریپورٹار میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو میں آپ سے بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے صاحب سنو میری بات پاکستان کو چھوڑو ہندوستان کو چھوڑو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں چھوڑو مجھے بھی آپ کی فکر ہے آپ کو بیوی روز مارتی ہے روز آپ کو مارتی ہے روز جا کے بھائی ریش کرتی ہے آپ کیا کریں گے میں نہیں سمجھتی ہے تو میں کلہ بناوں گا اور اس کلے میں موٹے رسی سے بان کر کے اس کو رکھوں وہ تم کو باندھیں گی وہ ہٹی کٹی ہے تم کیا باندھیں گے اندر تلقہ تو بات نہیں کریں گے ہم لوگ کا جو عورت ہے روز مندر جاتی ہے اور پرارتھنا کرتی ہے ہمارے پتی کے لئے لنبی عمر چاہیے بھائی صاحب آپ کی بیوی بہت اچھی ہے میں آپ کی بیوی کی بات رہا ہوں اگر اگر آپ کی بیوی ایسی ہوتی آپ کو بھگوان اچھی بیوی دیئے تو آپ قسمت والے ہیں اگر آپ کی بیوی صحیح نہیں ہو تو آپ کیا کرتے تھے ایک دو پرسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن عام میں نہیں اور مسلم میں ایک دو پرسنٹ کی بات کرو کیا کرتے جی سر آپ ایک دو پرسنٹ کیا کرتے تھے اگر ایک دو پرسنٹ میں اسی مکار بیوی نکلی مکار شو نکلا تو آپ کیا کریں گے ہم مسلمانوں کے سماج میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روز طلاق دیے جاتے ہیں مسلمان پہ باد میں آؤ ہوگا نا میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہن ہو بھی آپ کے بہن کو روز مار تا آپ کیا کریں گے ایک پسند ہوگا دو پسند بولتے میں ایک پسند بولتا ہوں میں تو تیار نہیں ہوں گا چھوڑ دیں گے نا چھوڑوں گا نہیں اس کو کیا کر رہی ہیں میں کھیلے میں بند کر رکھوں گا آپ نہیں بند کر سکتے نا وہ آپ سے طاقت آپ کی بہن کو اگر کو روز مارتا ہے آپ کا بہن ہو روز پریشان کرتا ہے لال پیلا کرتا ہے شراب پیتا ہے جوار ہے تو کیا بولیں گے بہن کو میں تو کرا ہے نہیں ایسے دھرم کو مانتے آپ جی ایسے دھرم کو مانتے ہے کہ جو شوہر پتی کے دوارہ مارے جاتے ہیں تو جنت کا حق در ہو سکتے ہیں اگر ایسی کتاب ملے گا ہر شوہر اپنے بیوی کو ماننے لگے ہر شوہر ماننے لگے گا بولے گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گی مارو نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں ستھار کہ ایک دو پتر ہو سکتے ہیں آپ جو بول رہے اسی لیے جتنی نائنصافی عورتوں پہ ہوری ہندوستان میں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو اگر طلاق کی فیصد دیکھ جائیں گی تو میکسیمم دو یا تین فیصد ہو گا لیکن یہ دو یا تین فیصد پہ ظلم ہوتا ہے ہوسکتا ہے پانچ فیصد پہ ظلم ہو رہا ہے ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سین کر رہے کیونکہ لوگ بولتے کہ وہ ہو جائیں گی جنت میں کیا صحیح ہے یہ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے انہیں تمہارا شوہر تمہارا عشور وہ شرابی بھی ہے جواری بھی ہے تمہ کو مارتا بھی ہے تمہارے ساتھ دوستوں سے بھلات کار کراتا ہے پھر بھی عشور کئیسا عشور عشور ایک ہے تمہارا شوہر نہیں شوہر عشور نہیں ہے بھائی صاحب عشور ایک ہے اوپر والا عشور ہے شوہر کبھی عشور ہوتا نہیں ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں عزازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہے شوہر بھی الگ ہو سکتے عورت بھی الگ ہو سکتے طلاق ہے نکاح فس ہے تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو یہ بھی کہا گیا شوہر کو بیویوں سے اچھا برطا کرو اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہے خصوصا اپنی بیویوں کے سابق تو قرآن میں لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بال کرنا چاہیے قرآن میں لکھا بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر وان ایٹی سیون میں کہ آپ کی بیویاں شوہر کے لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے لباس مطلب ایک دوسرے کو سہارا دیتے ایک دوسرے کو پوٹیک کرتے ایک دوسرے کو بھیوٹیفائی کرتے ہے یہ اسلام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دیے تو ظلم بھی کرو اسی لئے سب سے زیادہ اگر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا لیکن آواز نے اٹھ کیا آپ جیسے بھائی اگر کیسا انصاف ہے اسے لوگ دعا کریں گے اسے بھائی سے مجھے نجات دو یہ بھائی سے چھٹکارہ دو اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے ظلم برداشت کرنا حرام ہے آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے وہ جنت میں تو جائیں گی تم جائیں نرک میں سمجھے بھائی صاحب بھائی صاحب اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بھین کی رکشہ کرے اگر بھین پہ ظلم ہو رہا بھائی 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 جاؤ جاؤ تو بھین تو سکتا سورغ میں جائے بیچاری بھرتاش کر گے تم نرک میں جائیں گے تم کو کون بچائیں گا کیا بھائی صاحب آپ نرک میں جانا چاہتے سورغ میں بھائی صاحب سر مانتا ہوں آپ کا بات آپ سورغ میں جانا چاہتے ہے نرک میں سورغ میں ہی تو جانا چاہیں گے آپ اپنے بھین کو نرک بنا رہے جندگی کو اور آپ جانا چاہتے سورغ میں آپ اگر عورت ہوتی تھی تو اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھے ہاں وہ دھرم ہونا چاہے جو سارے انسان کو یقصہ مانتا ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ عجرات میں آیت نمبر تیرہ میں اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا مرد اور عورت کے اور آپ کو تقسیم کیا ایک قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقوی رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے کہنے پہ عمل کرتا کہتے تقوی قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اوچھا کیسے ہو سکتا ہے نہ جنس کے بنیاد پہ نہ پیسے کے بنیاد پہ نہ رنگ کے بنیاد پہ لیکن تقوی کے بنیاد پہ تقوی مطلب گوڈ کانشیسنس رائچیسنس پائیٹی آپ اچھے انسان بن سکتے جب بھی آپ اچھے انسان ہوں گے رائچیس انسان آپ خود اپنی بھی کے لئے حق نہیں چاہتے تو اب کیسے بھائی ہے بھائی صاحب آپ اپنی بھین کو کہتے ہے کہ آپ اس کے قدموں میں مر کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے بھائی صاحب جی آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے ایسا دیکھے جا رہے ہیں آپ کو کئی سی بتا ہے آپ تو بھولتے چھپ 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 رہو تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے تو مالوم کیسا پڑھیں گا مسلمان عورت آواز اٹھا رہے نا چکہ دیکھا گیا دیکھا گیا کیا دیکھا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے آپ نے بولے کیا اسے چھپ چاپ سہن کرنا چاہیے اگر ایسا کرے تو اکثر آدمیوں ظلم کرنے لگیں مسلمان تو جیادہ ظلم کریں گا تو بیشارے چھوڑ کے چلے جائیں گی میں پھر جاؤ گا کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر ہندو تو اچھا مارو بھی کچھ بھی کرو روز مارو تو بھی میں ساتھ رہنگی کیسا یہ مذہب ہے ہندوستان میں بھی غلط ہے شوہر بیوی کو مار سکتا ہے روز شراب پی کے جوا کھل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں پولیس بھی اندر کر لیں آپ کے بہنوی کو آپ سمجھ رہے بھائی صاحب آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ تو کہ ہیں لیکن سر لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے لیکن نہیں سر قبول کرنا ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ سعادی اگر نہیں کرا سکا تو وہ بیچیا بن جاتی ہے باجار میں جا کے جسم بیچتی ہے اگر آپ کے یہ رہے تو دوسری شادی کراؤ اسلام میں دوسری شادی کرنا اچھی بات ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ نے پہلی بیوی جب کی شی وز ویڈوڈ مر چکے تھے آپ سمجھے نا اور جتنی بھی بیویاں جو حمد صلی اللہ صلی اللہ کی ایک کو چھوڑ کے اکثر ایدھر ویڈوڈ تھے یا ڈیوو سی تھے آپ سمجھ رہے نا تو اسلام میں اچھی بات ہے اگر آپ ڈیوو سی شادی کرتے اس میں برا سڑی ہمارے ہندوستان میں ایک کلنگ ہے ڈیوو سی شادی کرنا اسلام میں نے صحابہ کی دور میں صحابی بھی اچھی صحابہ بھی اچھے تھے دونوں کمپاٹی بل لہتے تو اللہ کی رسول نے کہ چھوڑ دوسرے سے شادی کرو دونوں اچھے تھے لیکن اپس میں ان کا میل نہیں ہوتا تو جوڑا ہو آپ دوسرے سے شادی کرو اتنا آسان مذہب ضرور ہے کہ جبر جیسے اگر سکوئر کو رون میں ڈالیں گے فٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ دبا کریں گے فٹ دون ٹرائی ٹو پوٹ سکوئر پیگ رون ڈالیں ٹرائی ٹو پوٹ اگر سکوئر کو رون میں دالیں گے کریں گا یہ سب سے بہتری نے سارے انسانوں کے لئے اور دونوں جنت میں بھی جا سکتے نا ضرور ہی کیا وہ شخص اتنا ظلم اٹھا ہے حد تو آپ پتا ہے لیکن ماننا مشکل آپ کے رہے بھائی سب نا اور ایک سوال چھپا ہوا ہے جو تھوڑا ان کا خلاصہ کر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا بہت کامون ہو چکا ہے تو یہ کتنا دور صحیح ہے یا غلط ہے مہین کا سوال ہے کہ باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا کتنا صحیح ہے یہ ایک سائنس ہے جو زیادہ تر پہلے فیمس نہیں تھا کہ اسے دشا میں رکھیں گے تو یہ ہوا آئیں گے اگر آپ یہ سائنٹیفک لیں گے اور سائنٹیفک فائدہ ہوتا ہے کیا کھڑ کے اگر دشا میں دشا سے ہوا آ رہی ہے زیادہ سرکولیشن کوئی حرض نہیں لیکن اگر دینی اعتبار سے بنائیں گے بڑھیں گے کوئی حرض نہیں لیکن یہ سوچ ایسا بنائیں گے تو زندگی اچھ ہو ہی ایسا بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو گھر کیسے بنا جنت میں جانے کے لئے قرآن کے اپر عمل کرنا چاہیے اگر سائنٹیفک لی کچھ فائدہ ہوتے آپ کوئی زندگی میں رہنے گے کوئی اطراز لیں لیکن یہ سوچیں گے آخرت میں جنت میں جائیں گے اس کے وجہ سے تو یہ وشواز ملکل غلط ہے ایک بار میں پھر واضح کر دوں اپنا نام اور اپنا پروفیشن سوال کرنے سے پہلے ضرور بتائیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک سواغت ہے میں کوشن کرنے سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے منیس کمار جالان میری پلائیوڈ کی فیکٹری ہے اور اس میں ہم تین پارٹنر ہیں ایک مسلم پارٹنر بھی اس میں ہے میرا بسنیس 18 سال سے ان کے ساتھ ہے کبھی دھرم دھرم کے سناتن دھرم اور اسلام میں کیا سمانتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیر فیکر سن بائی صاحب کا سوال ہے کیا اس کی پلائیوڈ کی فیکٹری ہے تین پارٹنر ایک پیٹنر مسلم آنے کبھی بھی کونٹرو ورسی نہیں آئی اور انشاءاللہ نہیں آئیں ان کا سوال سناتر دھرم اور اسلام میں کیا اقصانیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دیان انسر سوال جنہیں سناتر دھرم کو اور عام کیا وہ صحیح کہتے کہ ماننا چاہے وید سب سے اونچی کتاب ہے سمیتی اور شتی شتی مطلب اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں عشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھا وہ یقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں ایک خدا ایک ہے بھگوان ایک دوسرا نہیں ہے لکھا سیکھتا سیکھتا روپ نشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں کہ اس اشور کا کوئی رب نہیں اس اشور کے کوئی والدن نہیں اس سے اوچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدن ہے لکھا سیکھتا سیکھتا روپ نمبر چار ورس نمبر انیس میں اتش پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچیو سکلپچر تو لکھا ہے اُس اشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمان کوئی اکس نے کوئی پیچھا نے کوئی پینٹنگ نے کوئی پورٹریٹ نے کوئی آئیڈل نے کوئی سکلپچر نے کوئی سٹیچیو نے آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں اندھار پرویشنتی مطلب داخل ہونا اندھات پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے اسمبوتی مطلب نیچرل ٹھنگ ہوا پانی آگ جو نیچرل ٹھنگ کی پوجا ہو رہے جو سمبوتی کی پوجا کرتے سمبوتی مطلب انسان کی بنائی چیز ٹیبل چیر آئیڈل مورتی اس کی پوجا کریں تو اور گور اندھکار میں داخل ہوں اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فور ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ست وپر بہودہ ودانتے ست ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ست وپر بہودہ ودانتے لوگ ودوان لوگ اس اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ سورہ سورہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگویز آپ پڑھیں گے رگویز جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے برہمہ برہمہ کہتے ہے بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے بنانے ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور وہ برامہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پر مخت ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عقص دے رہے اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جارے اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس شلوک نمبر سولہ میں یا ایک ات مشتی بھگوان ایک ہے صرف اس کی تعریف کرو اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سور اخلاس سور نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ ایک ہے اللہ جو بے نیاز ہے لم ملد ولم اولد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سور اخلاس ہے نہ کسی سے جنا ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے خدا ہے بھگوان ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں ہترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ وہ ایشوار ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناتر ندھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخص ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو صحیح ذنائن صرح صورتی نے کہا ایشوار کے بارے میں میں نے مان لیا میں نے تھوڑی اور ریسرچ کیا میں نے ریسرچ کیا ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانا میں کہ ایک آخری آتار آنے والے ہیں اس کا ذکر دیان سر صورتی نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا بھوش پرانا مطلب جو بھوش کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوش پرانا اور باقی پرانا کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفسیر سے ملوکہ سے حوالے دوں گا تو آسان ہوگا آپ پڑھیں بھوش پرانا پروتین خند تین عدی تین شلوکہ پانچ سے آٹھ تک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کتاب نمبر 20 خند نمبر 127 شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے ریگ وید کتاب نمبر ایک چپٹر نمبر 53 شلوکہ نمبر نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کئی جگہ پہ ان کا نام سے ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے کل کی پرانہ میں کل کی پرانہ چپٹر نمبر 5 7 9 15 یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یگ مطلب آخری یگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرط ورڈ ہے اسی لئے اس کا کونسیپٹ ہے میسنجر پیغمبر تو کل یگ میں کل کیا اتار آئیں گا اس کے باپ کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب اشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں ہو جائے تا عبداللہ جو مصر والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں آمین جو نام محمد صلی اللہ صلی اللہ والدہ کا نام وہ پیدا ہوئیں گے ایک امن کے شہر میں جو تا مکہ وہ پیدا ہوئیں گے اس ایک خاندان میں جو اس شہر کا رقوال تھا اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قریش خاندان میں پیدا ہوئے پہلی وہی انہیں آئیں گے گار میں ایک کیف کے اندر محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور بھی اقصانیت ہے خدا کے بارے میں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قرآن میں لکھا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبی شراب مد پیو من اسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیف میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے جو آمد کھلو سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبی من اسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیف میں جو آمد کھلو ہجاب پیرناچ قرآن میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 24 آیت نمبر 331 رگ جنم مید میں قرآن میں سب سے امیقصانیت خدا اکھے اس کا حق نہیں اور محمد صلی اللہ آخری پیغمبر آپ مانتے ہیں بھائی صاحب کے خدا اکھے مجھے جانکاری نہیں ہے مجھے جانکاری نہیں ہے اور اپنے دھرم کو جو جانتا ہوں اس حساب سے ہمیں ہم تو سبھی دیوی دیتاو کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں آپ کے دھرم میں سب سے اونچی گتاب کیون سی ہے ہم تو گیتا کو مانتے گیتا کیا ہے وید کا نیچوڑ سب سے اونچی کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جو ہے شرطی وید اپنیشد پھر آئیں گا آپ کے ماں بھارت بھگویت گیتا اٹھرہ چپٹر ہے ماں بھارت کے اٹھرہ چپٹر ماں بھارت کے ایک حصہ ہے شریف کرشن ارجون کو صلاح دیتے کیا کرنا چاہیے وہ اسے کہتے بھگویت گیتا آپ سمجھے نا کہتے یہ نیچوڑے وید کا لیکن سمجھو آپ بھڑا بھڑنا تو وید میں جب لکھا اتنا خاص طور کہ بھگویت نہیں یہ تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھئے یا آلیڈی آویلی بیلے کتاب میں کتاب جائیے پڑھئے وید پڑھئے یہ داکیر بھمبائی بھگم بھاکی تو نہیں کر رہا ادھر بھگ رہا نہیں آپ جتنی بات کو بول رہے ہیں پیش ٹی وی میں بھی دیکھتا ہوں تو اب وید کے بارے بولے ہیں آپ چپٹر نمبر پڑھنا نمبر تو میرے دماغ میں آیا نہیں کہ بول رہے تو کچھ تو کچھ ہو گا کچھ ہو گ چھوڑ مت تحقیق کیجئے نہیں کریں پارٹنر سے پوچھوں گا آپ نے بولا آپ تک کانٹرو وی نہیں ہوئی میرا پارٹنر ہونا ضروری نہیں ہے آپ اچھا ہی کی طرف لے گا میں کانٹرو وی نہیں کرنا اگر آدمی بولا دو جماعہ دو پانچ جان دے میرا پارٹنر مجھے زیادہ پیسہ دے پانچ روپی دے ہفتے میں تحقیت کریں کہ زاکر کیا بولتا ہے پارٹنر سے ڈسکس کرو آپ ٹھیک بول رہے ہیں میرے پارٹنر کا نام بھی بتانا چاہوں گا سید مجھل حسن صاحب ہمارے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں ہماری ڈسکس ہوتی ہے سب چپٹر پر ڈسکس ہوتی ہے پانتو میں نے کیا کہ ہمارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی کنٹر ویسی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے وید کے وارے میں بتایا جرور میں وید کو پڑھوں کنٹر ویسی نہیں کنٹر ویسی نے یقصانیت ہے کچھ آپ سے لے کے جا رہا رہا ہوں میرے من میں جگیا ساتھی میں آپ سے کوسن کیا آپ نے میرے کوسن کا جواب دیا اس کے لئے میں دھنے ہوں اور میں جو آپ وید کے وارے میں بولیں میں جرور اس کو پڑھوں گا ساتھ دن میں ہی پڑھوں گا اگر آپ قبول کریں گے تو مجھے دیکھے بھی جائیں گے سواب انشاءاللہ میرا پرنام کو پھر سکھار کریں آپ اسی کے ساتھ میں اپنے سبدوں کو برام دیتا ہوں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے آداب ڈاکٹر جاکر ساب میں پنٹو میرا پروفیشن سٹوڈنٹ ہوں میں بنگال اسلامپور سے بلونگ کرتا ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں صحیح ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اور سر ایک بغیت اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا وہ بھی جانتا ہوں میں کیونکہ میرا فن نہیں سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا وہ بھی جانتا ہوں اس لئے میں ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب not physically physically تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب physically مر گئے ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے تو physically مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ انہوں جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ physically انہوں ان کو دفنائے گیا زندہ مرسان کو دفنانا سب آخرت میں ان کو انہوں مل گیا انہوں جنت میں جائیں گے آپ لوگ دو سخت میں جائیں گے اس کا یہ مانیے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے آپ سوال کا جواب یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے سر سوال کا جواب آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا مانیے بول دے آپ کو جواب ایسا ملا کہ دوسرا سوال نکل رہا نہیں بھار میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ یہ میرا فن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتے زندہ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو آخرت میں انشاءاللہ جانت میں جائیں آخرت میں تم بھی زندہ رہیں میں بھی زندہ رہوں گا زندگی مطلب جنت میں جائیں انشاءاللہ خوشن کرو آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب آخرت کے بارے میں مر گئے ان جو شاہید وہ مر گیا آگے بولو لیمین یکترو فی سبیل آپ گئر مسلم ہیں سر گئر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گئر مسلم ہیں کہ مسلمان گئر مسلم کا نام لے سوال پوچھ رہے سر میرا نام پنٹو دا سے بول لیا ہوں پہ پہ سر برابر آپ جو کہہ رہے ہے میں نے وہ آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھ نہیں سمجھے تمہیں کیا گھرو آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں جنت میں جائیں جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو جواب نہیں اس لئے آپ پھر گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما منڈل پرائیماری سکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈیسٹک سے آیا ہوں میرا من میں بہت دن سے سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچ مجھ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جان نا چاہتا ہوں یا یہ در ہے جو انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مورتی پوجا کے کارن رام دی بابا جی بولتے ہیں شری شری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مورتی پوجا جیسے کی جو مورتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے دھرلی جی ہم لوگ کرشن کے مانتے ہیں تو کرشن نے جتنا کرم کیا ہے اگر ہم مورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ positive بولتے ہیں کی مورتی کو دیکھنے سے اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں شری شری کرشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہے مورتی کو دیکھتے جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے اور آپ جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریعی روی شنکر اور رحمدیو بابا آپ شریعی روی شنکر میں مانیں گے یا وید میں مانیں وید کہتی ہے یجور وید چپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 نا تستر پتی مانیں لکھائی ستہ ستہ روپانیشد میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر 19 نا تستر پتی مانیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شیشی رویشنگر کی بات مانیں گے یا وید کی بات مانیں گے اگر آپ شیشی رویشنگر کی بات مانتے ہے اور وید کی بات کو چھوڑ دیتے ہے تو آپ شیشی رویشنگر کے چیلے بنتے ہے لیکن وید کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھ قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات میرا ڈیبیٹ شری روی شنکر کتاب ہو چکا بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھئے آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god and hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور ہندو میں اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں good evening sir my name is pinto devna i'm from malda os bengol sir i'm gonna be a honor so i have some question about kafir some muslim men are said non muslim men that they are kafir so میں اس کے بارے میں آبیدانی ارث kafir کا جتنا تک جانتا ہو کفر سے آیا ہے یہ سب تو sir اس کا آبیدانی ارث ہوتا ہے اسلام کے گوپنی آتا کو جو شکار نہیں کرتا اس کو کافر کیا جاتا ہے آپ ہی کسی ایک چیپٹر میں یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے سر اگر اس نام سے آپ بچ چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کرو یا پھر اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یا سر میں نے نہیں پر آئے لیکن میں دل سے بول رہا ہوں لیکن کافر کا سب یہ جو بول رہا ہے جو اسلام کے گوپنیا تک ستتکار جو گوپنیا تک ہم جو کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم پرینڈز ہیں ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں بہت اچھے طرح سے بی اب کرتے ہیں پھر بھی ہم کو اس ای نون مسلم کافر کافر دیس میری کتاب بھی پڑھ چکی شاید اس میں کہا کہ کافر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا معنی ہے کہ اسلام کی حق کفر مطلب نہ ماننا کفر کافر مطلب جو اسلام کی حق کفر نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کافر ہی کہیں گے نا اور جو اپنے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سنا میں نے یہ کہ آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو گالی لگ رہی ہے کافر گالی نہیں نا کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافر گالی ہے ایک کیوں کافر بولا آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مرتی پوجہ غلط ہے کسا یہ مرتی پوجہ ہم ہندو ہے اب ماہ درگا کا جب پوجہ ہوتا ہے ماہ شیرہ والی کا جب پوجہ وہ تو مانتے ہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھائے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں مرتی پوجہ بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ مرتی پوجہ کرتے ہے تو اسلام کے حق جڑلا رہے آپ کو لگ رہے کہ میں اسلام کے خلاف مرتی پوجہ کر رہے قرآن میں لکھائے مرتی پوجہ غلط تو اب اگر کرتے تو جو بھی آپ کو کافر بولتا صحیح بولتا مطلب آپ گیر مسلم ہیں اس میں برا لگ نہیں کی بات کیا نہیں سر آپ بول رہے کہ میں اسلام کی حق عائلت کو نہیں جھٹلا ہم بھی ہم مانتے ایک ایسر بات کو لیکن مرتی پوجہ کا بات ہے سیرہ والی کی پوجہ ہو رہی یہ مات درگا کی پوجہ ہو رہی وہ تو جھٹلا نہیں سکتے نا ہاں تو یہ جھٹلائیں گے تو آپ بیت کے قریب جائیں گے پھر آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے جھٹلائیں مطلب آپ قریب نہیں ہے اس کا مطلب عربی میں کہیں گے کافر انگلیش میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلم عربی ہندی انگلیش انگلیش میں نون مسلم سر میں ایک نون مسلم ہو کے مکہ حج کرنے جا سکتا بھائی سر سوال ہے بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے ہم مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیتو آپ کے پاس آتا مان لیے تو اچھی بات کیوں گیر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزازت نہیں ہے کیونکہ ہر شہر کی کوئی شرائط ہوتے جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے کنٹون میٹ ایریا کنٹون میٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے سی میرے سنوٹ الا ایریا سنچے کی میرا جواب سی میرے ہندوستانی ناغرے ہندوستانی ناغرے گیٹ سا یہ کنٹون میٹ ایریا میں ایریا وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لئے لگا ہے ان کو allowed اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا انٹون میٹ ایریا وہ لوگ جو اپنی زندگی دنے کو تیار ہے اسلام کے لئے وہ لوگ allowed باقی لوگ allowed نہیں پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لئے ویزا کی سنگاپور میں آنے کا رول کو فالو کو سنگاپور میں مت آو اب سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لئے سب سے زیادہ شرائط ہے سب یہ کر تیرریسٹ جہا پر آپ کو بھی روک تیرریسٹ کس نے ہاں لکھا ابھی جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں ابھی تک میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا کیوں لکھتے بتانے مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لئے اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ محمد رسول اللہ نہ کوئی محبود صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کوئی یقین ہے تو آپ جا سکتے اس میں بہت ایک دم یقین ہے کیونکہ ہم چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب بودھ پرستی غلط ہے آج سے یقین ہو گیا آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا ماں ہو جاتا ہے تیسری چیز محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ب runners آپ قبول کریں گے پھر انکو لکھیں گے نا ہم تو تہہ دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم کبول کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے بودھ پروسی گلت ہے گلت ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی جبر دیسی کر رہا ہے یہ کہنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں تہہ دل سے اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں عربی میں کونگا ہم درائیں گے why not میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ابھی میں دعا ہوں گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور حدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حق کا انیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ آپ مکہ آپ جا سکتے انشاءاللہ آپ کو مشکل ہے تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر سر موان موکویسن سر پلیس سر سر میں سر ایک میرا سر لائپ اچیویمنٹ چاہیے سر پلیس سر ایک آٹوگرپ دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کے پاس پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دیتے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جورت و حمت سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لئے حق کو ماننے کے لئے موسیقی اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر کوئی غیر مسلم بھائیوان پر موجود ہیں اسلام علیکم توپوپال میں غلویس کا ہوں سر آپ کو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس بوری میں ہفیل میں آپ ہم نون مسلم کو پہلے موقع دیتے ہو تو میرا سوال ہے ہر مسلمان کے لئے آخری رسول حضرت محمد ہے تو جن جاتی کا آخری نوی رسول کون ہے سوال اگر میں صحیح سنا ہوں کہ ہر مسلمان کے لئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے لئے کون آخری رسول ہے جن کے لئے جن بھائی صاحب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے ہندوستان میں پیدا ہو پاکستان میں سعودی عربیہ یو ایس اے کینیڈا چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو کرشن خاندان میں پیدا ہو سارے انسانوں کے لئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آجت نمبر ایک سو ساتھ میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمت بنا کے سالے عالمین کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور جن کے لئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے جن کے لئے بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری وہی جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن شریف اسی لئے قرآن کے اندر ایک چپٹر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے فورہ جن اگلی سوال مائک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میں پینٹو دیبنات آپ میرا نیا مسلم نام کرن بھی کر دیجئے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے لئے نام دوں میں جو آپ کے لئے نام سوزتے ہیں وہ بلال ہے آپ اپنے آپ کو بلال بلا سکتے بلال اگلی سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر ایک سے سب سے پہلے تو میں نائک صاحب کو ذنیوات دیتا ہوں کہ اس کھلا دیویشن میں تمام لوگوں کی آپ جواب دے رہے ہیں اور ادھیک تر غیر مسلموں کو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور سنتوش کر رہے ہیں میرا جواب یہ ہے میں تھیلوکچن جین نگر پریشت دوپا تیس کی سنگنج میں جین درم میں جین پریوار میں جنم گوا ہوں اور ادھیک تر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی وی اچھی باتوں کو میں گین کرتا ہوں لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑھ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی کی آخری بات اسلام دھرم کی ساری باتوں کو اب قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سروپری مان رہے ہیں میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو ابھی عیسائی دھرم بھی ہے بوت دھرم بھی ہے جین دھرم بھی ہے اور شک دھرم بھی ہے ہندو دھرم بھی ہے اور دھرم کیا ہے دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم تھنڈا ہے سوری روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے ہوا کا بہنا وہ دھرم ہے یہ سمپردائیں ہیں یا کیا ہیں یا کس کو ماننا چاہیے یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے یا ہم نہیں ماننے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس کو جڑا تمام باتوں کو میرا سفرشتگن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے منصف کا اقلیان ہو سکتا ہے محیث صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے وہ کہتے کہ وہ انسانی دھرم میں مانتے ہیں ساری مذہب کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے کہ زاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھیں لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے اسلام میں نے اسلام میں نے بھائی صاحب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ وید میں لکھا ہے اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کل کے اوتار ہے اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں میں نے تو نہیں لکھا ہوں اسی طریقے سے بائی بل میں لکھا ہے آپ نے کہا بائی بل کا آپ نے کہا وید کا بائی بل میں لکھا ہے بائی بل پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹن نمبر سکسٹین ورس نمبر ٹویل ٹو فورٹین اسلام کہتے ہیں یہ دے رہے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے میں نے تو بائی بل نہیں لکھی میں نے تحقیق کی اگر میں تحقیق کرتے ہیں آپ آکے بولو ڈاکٹر زاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائی بل میں بائی بل میں نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ عجیب بات سن رہے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ قبول کر رہے کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے فرق یہ ہے نہیں سنی مارک تو یہ آپ بولنا چاہے زاکر بھائی بائی بل میں گوسپل آف جون چیپٹر ٹویل ورز فورٹین ہی نہیں اب لیکے ہو بائی بل پڑھو میری بات یہ کل کی پورا نہ ہی کیا نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں میں کیا کہتا ہوں کہ ساری ڈھارمی کتاب کو لو اور یقصہ ہے وہ فالو کرو تو یقصہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے چاہے بھج مذہب ہے چاہے عیسائت ہے چاہے جڈائزم ہے چاہے اسلام ہے سارے میں یقصہ لکھا ہے آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب وید پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جڈائزم کرشینٹی اسلام یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے اس کا کوئی یقصہ نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مہیں تھوڑے چھپا سکتا ہوں مسلمان بھی چوک جاتے اسلام اور ہندو میں یقصہ نہیں دھو ہی نہیں سکتی کتنے مسلمان میرے خلاف ہے ہندوئزم اور اسلام میں یقصہ نہیں دھو ہی نہیں سکتی لیکن جب خدا فرماتے تعالی ویلہ قلیمتن سوائم بہینہ بہینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو یقصہ ہے مہیں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یقصہ نہیں اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں different کے اوپر اقتلاف پہ لیکن میرا کام اقتلاف میں میرا کام یقصہ نہیں کیونکہ میں طالب علم ہوں میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں difference کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں میں لیکن میرا کام میں لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو توڑنا نہیں لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑھ رہا ہے سہی اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کیا ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجہ نہیں کرنا چاہیے آخری پیغممن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گلتی ہے میری گلتی کیا ہے اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کیا اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کریں گے جس طریقے سے میں نے شیشی روی شنکر کے ساتھ کیا تھا شیشی روی شنکر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شیشی روی شنکر ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپر اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کہہ آپ مجھے اسی کوئی چیز لے کیا ہو جو مہینے مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں فوراں عمل کروں گا ہائی صاحب سمجھے آپ کیا بول رہا ہوں میں اس کو کہتے ہیں انسانیت خالی مو سے بولنا انسانیت کیا ہے یہ تو پولنٹیشن کے کام ہو گیا ہے میں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے صرف مو سے بولتا ہے وہ تو معاف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے اور جتنے لوگ آتے پلیٹ فارم پر بولتے سر و دھرم ایک ہے وہ ڈھونگی ہے انہوں نے اپنے کتاب ہی نہیں پڑی ہے ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھو جو قرآن وید میں لکھئے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھو جو آپ کے شاستر میں لکھئے اور قرآن میں لکھئے فوراں مانوں گا ہمیں اس کو بولتے جگر یاگ ہوں میں آپ سے آپ سے یاگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ بھرے منچ پہ صرف یعنے دگر دگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈھرتے ہیں کہ آ جائیں گا تو پول کھل جائیں گا ہمارے دکان بند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہمارے دکان بند ہو جائیں گی میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ بروت کر رہی ہیں اچھے لوگ کا وہ ہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کھلے منچ پہ کہہ رہا ہوں مجھے آزاد یہ دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلوگ بھی کرنے میں دیار ہوں ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرشنیڈی مذہب کا ہو کوئی بھی شخص جو دس آزار پبلک کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرشن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ دس آزار لوگ کو گیدر کر سکتا ہے یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں یہاں تقریباً پانچ دس لاکھ لوگ ہیں برابر صرف دس آزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کوئی آلدو فالدو رستے والے سے نے دس آزار لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حقی بات کرتا ہوں خالی بولنا سر و ذرم کیا ہے میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے جو وید میں لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے واقعی یہ ماننا پڑا کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب متیرے دور کا آغاز ہے دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بردی پہنتے ہیں وہی کیا دیش بھکت ہوتے ہیں میرا کہنا آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے میں قرآن کو پانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ جاننا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ نا بھگوان ہے نا خدا ہے اگر نہیں بھی مانے پھر بھی وہ ہمیں سب گز دے گا کیوں ہم لوگ بیڑ کرتے ہیں ہندو مسلمان بننے کے لیے ایسا لگتا ہے ہمیں تو ہم کو بہت جانکاری ابھی باقی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے کون جا کے آیا ہے اور کہاں پر ہے وہ اگر کوئی گیا ہے یا کس نے بولا ہے میرا ماں تھا کام نہیں کرتا ہے کہاں ہے بھائی صاحب کا تین سوال ہے پہلا سوال ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وردی پیننے سے کیا وہ دیش بک بن جاتا ہے یہ آپ کا سوال تھا میں وردی پیننے سے دیش بک نے بنتا ہے بہت سے لوگ وردی پیننے کے اپنے دیش سے قداری بھی کرتے ہیں تو وردی پیننے والا دیش بک ضروری نہیں ہے جو اپنی دیش کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کے لیے کام کرتا ہے وہ صحیح انسان ہے وردی ضروری نہیں ہے وردی ہے یا نہیں ہے وہ کچھ اہم کرائٹیر ہے نہیں دوسرا سوال آپ چاہتے ہیں قرآن مجموع سے لے آپ آ سکتے ہیں تیسرا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا ہائی کیا نہیں ہے کیوں لوگ آپس میں جھگڑتے سورگ ہائی کیا نہیں ہے کس نے دیکھا سورگ ہائی کیا نہیں ہے تو کیا کرنا کیا جاننا بھائی صاحب بھائی صاحب آپ نے کبھی کسی کو دس مالے سے خودی مارتے دیکھا بھائی صاحب نہیں دیکھا مالے سے خودی ماریں گے مارو خودی نا کیوں نے ماریں گے کیوں نے ماریں گے کیوں کی مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے نای دیکھا پھر بھی یقین ہے آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا دس مالے سے خودی مارتے ہوئے نہیں س Rinna صرف نا سنا سنا یقین گیا نا اپنے بدھی پہ تو یہ چیز سب چیز دیکھنا ضرور ہی نہیں ہے میں سور کو دیکھوں گا تو ہی مانوں گا کہ آپ کو امریکہ جانا ضروری ہے ماننے کے لئے امریکہ ہی کہ نہیں آج ٹکنالوجی بڑھ چکے بھائی صاحب آپ دس مارے سے خودی مار کے ایک آدمی کو مرچے دیکھیں کہ فری بولیں گے اچھا دس مارے سے خودی مارے گا تو انسان مر جائے گا یہ ضروری نہیں دیکھنا اپنے بودھی سے آپ کو امتیان لینے پڑے گا کیا بات سچ ہے کیا بات غلط ہے تو آپ جب پڑھتے ہیں جو شاستر پڑھتے ہیں جو آپ کے بودھی کو نئی سنتوش کرتا ہے آپ اس میں نہیں مانتے تو ایسے شاستر پڑھو جو آپ کے بودھی کو منوائیں گا اور مثال کے طور پر قرآن مجید آج اگر آپ سائنس اور ٹکنالوجی کے حوال سے قرآن مجید چیک کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جو سائنس کے خلاف ہے آج آپ 80% چیز مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے قرآن مجید کی ثابت کر سکتے 20% ایم بیگویس ہے نیدر سچ نیدر غلط مثال کے طور پر سائنس نے آج یہ ثابت نہیں کی کہ سور گئے یا نرک ہے برابر سائنس نے یہ بھی نہیں ثابت کی کہ دوسری زندگی ہے پنر جنم لائف آفٹر دیت لیکن اگر 80 فیصد 100 فیصد صحیح ہے 20 فیصد ڈاؤٹفول ہے نیدر رائٹ نیدر رونگ میری لوجک کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ 20 فیصد بھی صحیح رہیں گی یہ اندھ وشواس نہیں ہے یہ لوجیکل وشواس ہے تو قرآن میں باقی سانڈیفک فیکٹ کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ سور گئے نرک ہے تو ایسی کتاب پڑھو جس سے آپ کا مند سنتوش ہو اب قرآن مجید پڑھو انشاءاللہ آپ کو یقین آئیں گا سور گئے نرک میں آپ آکے قرآن مجید لے سکتے بھائے صاحب سوامی بیمیک آرن بولتے ہیں کہ سور گئر نرک اپنا دل میں ہے تو یہ کیسے بول دیا یہ بہت بڑا پانڈیت ہے سور گئر نرک کہ خدا ہے کیا آپ بیت کی بات مانیں گے سور گئر نرک کی بات مانیں گے سر ہم لوگی یونگ تو بہت اس کو فولو کرتے ہیں اگر کوئی آدمی نے غلط کیا انسان غلطی کر سکتا ہے کیا نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے سر تو کوئی انسان کچھ چیز کہتا ہے آپ کو دیکھنے پڑھیں گا وہ صحیح کیا غلط ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں غلطی کیا تو بولوں گا سوری بھائی انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں کر سکتے گا نہیں تو اگر سوامی ویوکنندنا ویت کے خلاف بات کر تو اس کی بات مت مانو جو بات وہ ویت کے مطابق کرتے ہو بات مانو آپ سمجھ رہے ہیں میرا بھی کوئی جملہ ملا جو قرآن کے خلاف ہے میرے جملے کو بھی پھیک دونا سوامی ویوکنندنا دور کی بات ہے میں اگر کچھ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بول رہا ہوں تو میری بات بھی مت مانو میرا دو سٹینڈرڈ نے میرا ڈبل سٹینڈرڈ نے ون سٹینڈرڈ ہے جو خدا نے بولا خدا کی کتاب کو مانو اس کے اوپر عمل کرو لوگ اکثر آپ کو خدا کی کتاب سے دور لے کے جاتے میں یہاں آیا ہوں لوگ کو خدا کی کتاب کے نزدیک لے کے آنے کے لئے اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راحل گوپتہ ہے میرا سوال قرآن کے دوسرے نمبر سراباکڑا میں کہا گیا ہے یہی وہی کتاب ہے جس میں کوئی گلت نہیں ہے میرا پرشن ہے یہی کتاب جو کون کون گلت نہیں ہے بائی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ دو میں لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہتے میں دور آتا ہوں وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک دو کا حوالہ دے رہے حلف لامیم ذالق کتاب لا رائب فی حدل المتقین مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ بنا شک ہے وہ لوگوں کے لئے جو تقوی والے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں یہ کتاب بے شک ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے یہ معنی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک کر دو اب ہم جلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں ہلو سر میرا نام بیوے گرانداز ہے میں بی قوم کا ایک اسٹڈوڈنٹ ہوں میرا کوسن ہے سر کہ میں ایک ہندو کا لڑکا ہوں اگر میں مسلمان کی لڑکی سے سعادی کروں تو کیا وہ سورگ کی حق دار ہو سکتی یا میں جنت کا حق دار ہو سکتا ہوں بھائی صاحب نے وہی سوال پوچھا جو ایک بہن نے پوچھی تھی کیا آپ ہندو ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرتے کیا وہ سورگ کا حق دار ہو سکتی ہے کیا میں ہو سکتا ہوں میں نے کیا گاڑی چلنے کے لئے چاروں پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی غیر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو عزادت نہیں نہ مسلم مرد کو عزادت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو عزادت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ اراؤڈ نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے لیکن فرصہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے غلط ہے ہو تو اس کے اندر سے وہ سہی راستے پر یقصانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آ جاؤ جو ہندو اور اسلام میں اقصانیت کیا ہے خدایق ہے مرتی پوجہ نہیں ہے اور یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اقصانیت کے پراؤز انشاءاللہ دونوں سرگ میں جائیں گے یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے اب ہم بہت ہی جلدی میں چلتے ہیں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائے موجود ہیں سر میرا نام سوریس ہے پورنیا جلہ کا چمنی ویر کا رہنے والا ہوں میرا سوال ہے سر اگر ممی پاپا اپنے جمع جائدات سے ہمیں بے دخل کرتے ہیں تو ہمیں ان پر کوئی دواب ڈالنا چاہیے کہ نہیں اس پر میرا بھی حق بنتا ہے یا اور کچھ شیف بہت صاحب آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کے ممی پاپا آپ کو جائدات سے بے دخل کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے کیا صحیح ہے اور اس پر ہم ان کے اوپر کوئی دواب ڈال سکتے ہیں بے دخل کیوں کرے کچھ آپ نے غلطی کی والد والدہ آپ کو اپنے جائدات سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں سر جیسے کہ میں نے مطلب کوئی گلتی کی ہوئے ہو یا مطلب کیا گلتی جاننا چاہیے نا کچھ گلتی کی سزا ہے کچھ گلتی کی سزا نہیں ہے جب تک آپ گلتی نے اچھا مجھے گلتی کے لئے کس نے سزا موت دیا ارے کیا گلتی کی ہے آپ گلتی نہیں بولو تو بولوں کہ اسا میں صحیح یا غلط تو ہر گلتی کی الگ سزا ہوتی ہے جب تک آپ گلتی مجھ سے نہیں بولیں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا سر ممی پاپا کا کوئی بات بولیں اور میں ان سے انکر کر دیا ہوں عام طور پر امی تضا کی چھوٹی موٹی بات نہیں مانے تو وہ آپ کو اپنے جائدہ سے بداخل نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر ایک سے میں باشیار بھائی مثری پاپا کالی ویدی جوڑنے کام کارتا ہوں جو آپ بیوی دارت پر ایدھو ایرپور جب ہم تو ہم تمہیں چاہییے آخری آخری I was today again in your conference and I was I am here right from beginning during the entire session what conclusion I have arrived from your lectures about three things you have told Higher Pooja is not acceptable that is what I gathered from your it is not acceptable even in the Vedas you have quoted سُٹمچ سخیل الرجوت ہیں یہاں ، یہاں مذاربُ جب آپ نے پڑھیا سر سرک으면 بخواستگرام ہے لاتم ت Relay کہ میں الفاظر کرنے والمحدث تاوتوں کے لئے موجود ہمتفيھی مفقرام ملتا ببک رانے کے لئے جب او سرک ویڈی روزر جیسے لئے quran پلی اس میں نہیں رہتی ہوئی فولی قرآن مطلب ہے کانتا ہے اوار Uhr اوارر ہی اس لیگر مطلب لیگر اوار اوار بیتہ اور جهر آموه اوار میں ڈیو علم نکول ملکے ہیں علم نکول ملکے ہیں لیکن میں پرستری لیکن آپ کے ساتھ اور ساتھ جب آپ نے جانتے ہیں کل کی پوراں جب آپ نے کہا کہ پیغمبری بھی سب سب سے ہوتا ہے لیکن آپ کو سب سے افتار لیکن آپ نے انتے ہیں لہتا ہمارے لیکن آپ نے آپ کی ساتھ ساتھ اگر آپ زیادہ زیادہ کریں گے ہم کو یہاں لوگ کا اکتہ رکھنا چاہیے نہیں ٹائم ختم اتنا لمبا وقت آپ کو مایکروفون آنے کے لئے آپ نہیں آیا دس بجنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا سوال پوچھتے میں جواب دینے کو تیان ہوں اگر پولیس زیادہ دیتی میں دیتا ہوں کوئی بات دیتا ہوں بہت بہت شکریہ اب ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ شیئر پڑھ کر اس مجلس کے سوال جواب کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروما کے لئے لیکن اس مجلس کے انشاءاللہ آپ بھائی سا پہلا سوال جواب دوں گا آپ کو کل first question you ask yes first question انشاءاللہ thank you i want to reply to you in public thank you in public not privately i am also going to put your questions in public sir انشاءاللہ i am also put my question entire question tomorrow in public sir thank you thank you آپ لوگ شانتی کا ماحول بنا رکھیں اگر آپ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب ہوتا ہے ان کا احترام کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا کوئی ایسی حرکت نہ کریں آپ لوگ جذبات ما کر کے محبت ما کر کے کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو تکلیف پہنچے اخیر میں ہم توہید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگن کے چیئرمن جناب مطیور رحمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور آخری کلمات شکرانے کے ساتھ پیش کریں اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں جناب مولانا مطیور رحمان مدنی صاحب چیئرمن توہید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگن ارگنائزر روحی روان کشنگن پیس کنونشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لئین شکرتم لازیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید آپ اگر شکر گزار ہیں تو اللہ آپ کو اور مزید نوازیں گے خواتین و حضرات آج کا دن کشنگنج کے لیے ایک دوسرا تاریخ دن ثابت ہوا کشنگن پیس کنونشن کا دوسرا یہ دن تھا بہت پر امن اور شانتی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پرگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں پھر ہمارے محترم ڈاکٹر زاکین نائک حفظہ اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذلح کی پرشاسن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موڑ پر ہر طرح کی تعاون فرمائیں اور میں آپ سامین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شانتی اور پیس کے ساتھ آج کا یہ پرگرام سنیں میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے انتظار کروں گا لیکن گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ پر امن اور شانتی کے ساتھ آپ آئیں اس پرگرام میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک